گجرات کے ایک لیخک جو بچوں کے اسطر کی مزیدار کہانیاں اور پتر لکھتے تھے آنسر کیجو بھائی کلچڑی کا گھوصلہ کلچڑی کو انڈین روبن بھی کہتے ہیں یہ پتھروں کے بیج گھوصلہ بناتی ہے گھوصلہ گھاس سے بنا ہوتا ہے اس کے اوپر پودھوں کی نازک ٹہنی جڑے اون بال روئی سب بچھے ہوتے ہیں کوئے کے گھوصلے میں لوہے کے تار اور لکڑی کے شاکھائیں جیسی چیزیں ہوتی ہیں کوئل اپنے انڈے کوئے کے گھوصلے میں دیتی ہے فاختہ کے گھوصلے فاختہ مہدی کی بیڑ میں یا کیکٹس کے کاٹو کے بیچ میں گھوصلہ بناتی ہے گوریہ کے گھوصلے گوریہ کہیں بھی گھوصلہ بنا لیتی ہے علماری کو اوپر آئینے کے پیچھے آ دے کبوتر کے گھوصلے کبوتر بھی گوریہ کی طرح گھوصلہ بناتی ہے روشندان پر علماری پر آ دے بسند گوری کے گھوصلے بسند گوری پیڑ کے تنے میں چھیت بنا کر اس میں انڈے دیتی ہے درجن چڑیا درجن چڑیا اپنے نکلے چون سے پتیوں کو سی لیتی ہے اور اس کے بیچ کی بنی تھیلی کو انڈے دینے کے لیے تیار کرتی ہے شکر کھورا کے گھوصلے شکر کھورا کسی چھوٹے پیڑ یا جھاڑی کی ڈالی پر اپنا لٹکتا گھوصلہ بناتی ہے گھوصلہ بال روئی پیڑ کی چھال کپڑوں کے ٹکڑوں آدھی سے بنے ہوتے ہیں ویور چڑیا کے گھوصلے ویور پکشیوں میں سب ہی نر ویور اپنے اپنے گھوصلے بناتے ہیں مادہ ویور ان سب ہی گھوصلوں کو دیکھتی ہے اس میں سے جو اچھا لگتا ہے اس میں ہی وہ انڈے دیتی ہے گائے گائے کے آگے کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں وہ پتوں کو کٹنے کے لئے کام میں آتے ہیں تتہا گھاس کو چبانے کے لئے پیچھے کے دانت چپٹے ہوتے ہیں بلی کے دانت بلی کے دانت نکیلے ہوتے ہیں جو ماس فاننے کے کام میں آتے ہیں گلہری کے دانت گلہری کے دانت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں داتوں سے کٹنے اور کتڑنے کے کارل ان کے دانت دستے رہتے ہیں نالمڑا کہاں پر ہے آنسر آدھ پردیش بازار گاؤں کہاں پر ہے آنسر مہاراست میں کف پریڈ کیا ہے کف پریڈ ممبئی میں ایک جگہ کا نام ہے یہ سبھی پریشن سیٹیٹ میں آئے ہوئے ہیں فور لیٹس سیٹیٹ ویڈیوز سسکرائب می چینل شکریہ